بلکم بیک ناظرین امیر صاحب ان مسائل کا کیا حل ہے جلدی سے بتا دیں اب ٹائم کم رہے گا مسائل کا حل شروع ہو چکا ہے یہ بھی میں آپ کو میں صرف امید کے بارے میں آپ کو اظہار نہیں کر رہا وہ شروع بھی ہو چکی ہے آہستہ آہستہ عوام میں یہ اجاگر ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے نمبر ایک اور یہی حل بھی ہے فوری طور پر ایسے لوگوں کو سزا خالی ناہل کرنا نہیں ان کے اوپر پرچے ہونے چاہیے غداری کا مقدمہ بن جانا چاہیے عوام کے ساتھ غداری اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کیا چیز آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے کچھ چیز ہو سکتی ہے جو سیاسی غدار ہے وہ اس کو ایگزائل کر دیا جاتا ہے یا وہ خود سیلف ایگزائل ہو جاتا ہے جو قومی غدار اصل میں ہے اس کو ناہل کر دیتے ہیں ناہل کر کے دوبارہ وہ آ جاتا ہے وہ یہ کر رہا تھا بات ہیں ہم اس کے اوپر کر چکے ہیں حل یہ ہے کہ سر ان کو ایک تو ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے پورے ایک صحیح لیجیٹمیٹ قسم کے ہونے چاہیے چور کی سزا جو ہے وہ مقرر ہو رہی چاہیے دوسرا یہ کہ عوام جو ہے اس کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے جو میڈیا کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ اب یہ چیف جسٹس والا معاملہ نہیں صرف ایمپورٹن تھا میں نے ابھی جیسے پہلے ذکر کیا کہ عامل لیاکت صاحب کا تعلق جیو ٹی وی کے ساتھ تھا کسی جیو ٹی وی کے بندے نے ایک تفاہ آج تک کبھی ذکر نہیں کیا ان کے بارے کہ ہمارا اپنا ایک کولیگ تھا اب جب صحیح دستی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے اپنے کولیگ ایم این اے سے پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں تو یار آپ بھی تو اپنے کولیگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میڈیا میرا نہیں خیال اب مسئلہ ایک حالہ بتاتے اگر یہ زبردستی آنے کے بھی کوشش کریں تو اتنے ہی سینکشنز اور اس قسم کے جسنا چیف جسٹس کو لانے کے لیے عوام سٹکوں کے اوپر نکلائی تھی اس قسم کے اتجاز کریں تاکہ وہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہی اس ناٹ بین اپرووڈ بائی دا پیپک یوتھ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے بلکل بلکل ہے یوتھ سے آپ کو کیا ہوپ ہے اور ان تمام مسائل میں ہوپ ہے بلکل ہے سر یوتھ ہی تو امران خان صاحب کا میں یہاں پہ بتاتا ہوں وہ جو انقلاب کے بارے میں بات کرتے ہیں انقلابی یہ جو انسان کے اندر گٹس ہوتے ہیں یہ یوتھ میں سے ہی نکلتے ہیں ساری ایک انسان جب ایک کچھ عمر کے ایک حصے پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کی سوچ ہوتی ہے لیکن عملا شاید وہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے تو یوتھ ہی ایک ہے جو کر سکتی ہے آپ کے چینل کے آپ کے اس فورم کے اور ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں کہ عوام کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے وہ یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ دیکھو یہ معاملے ہیں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ وہ ایک فیک ڈگری رہا کہ ڈاکٹر باور آوان ہو یا ڈاکٹر آمر لیاقت ہو یا جمشید دستی ہو یا کوئی آدمی ہو کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے مزاق نہیں ہے یہ ڈاکٹر خود بیمار ہیں سر انہوں نے کیا دوائیاں دینی ہے صحیح یہ ڈاکٹر سارے کلونک ڈزیز والے ڈاکٹر نہیں مہر صاحب آپ کے میرے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کے ان کا بہت بہت شکریہ مباشر لکمان صاحب جنہوں نے ہمیں پانچ سات منٹ اپنے ٹائم میں سے دی ان کا بہت بہت شکریہ ناظرین فیک ڈگریز یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان لوگوں نے جس طرح کہ مباشر لکمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے عوام سے جھوٹ بولا انہوں نے ہم لوگوں سے جھوٹ بولا انہوں نے جن لوگوں نے انہوں کو ووٹ دیئے ان لوگوں نے ان سے جھوٹ بولا انہوں نے غلط بیانی کیا اور یہ پہلی بار غلط بیانی نہیں کی یہ غلط بیانی کرتے آئے ہیں کرتے آئے ہیں اور یہ کرتے رہیں کہ جب تک میں نے آپ نے اور ہم سب نے ملکر ان کو نہ روکا اور ہم سب مل کر ان کو روک سکتے ہیں اور ضرور روکیں گے ہمیں ایک ایسے قوانین ایسے جو قوانین ہمارے پاس آلڑی موجود ہیں ان کو ہم نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے نہ کہ یہ کہ جس کا دل کرے وہ این ار او لے کر آ جائے جس کا دل کرے وہ پی سیو کے تحت ججوں کو بحال کر دے ان چیزوں کو ہم عوام میں اب یہ چیز اجا کر ہمیں کرنی ہے ہم عوام کو آگے آ کر ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کروانا ہے ان اصولوں کو ایمپلیمنٹ کروانا ہے اور کچھ ناز ہی جیسا بھی قانون رہے کوئی جنگل کا ہی قانون اپنے پاس لے آئے کوئی جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے وہ ہی اپنے پاس لے آئے سنا ہے کہ جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونس لے کا گند بھی سایا لرستا ہے تو ندی کی روح پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں ہوا کے تیز جھونکے جب ترختوں کو ہلاتے ہیں تو مینہ اپنے گھر کو بھول جاتی ہیں سارا جنگل جاگ جاتا ہے ندی میں اڑ جائے تو بار آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سامپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خداوند جلیل و موتبر ہمارے شہر میں جنگلوں کا ہی دستور نافذ کر ہمارے پاس بہت سے جنگلی جانور بہت سے جنگلی بھیڑییں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کچھ نہ سہی تو جنگل کا ہی قانون نافذ ہو جائے اپنے گھر والوں کا بہت سے خیال رکھئے گا اگلی ہفتے دوار ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی